بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج ہم بنائیں گے چکن بریانی آج میں بہت سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں آپ بھی بنائیے میرے سٹیل سے تو آپ کی بریانی بہت خوشبتار اور مزدار بنے گی اور آپ کی بریانی کے چاول کبھی ٹوٹیں گے نہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور دیہان سے سننا ہے تو یہ دیکھئے اس بریانی کا لک اور ماشاءاللہ سے اس بریانی میں جو چاول ہیں کھلے کھلے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے بنائیں گے تو آپ کی بھی چاول کھلے کھلے سے ہوں گے تو کوکنگ ویڈ امی نواب یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشان دی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے سرسوں کا آپ کو اس ابھی آئل لے سکتے ہیں ایک کپ اور اس میں اب ہم نے ایک لارج سائز کا پیاس بڑے سائز کا پیاس کٹ لیا ہے اسے بھی آٹ کر لیا ہے اور اسے ہم میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے نکس کر لینا ہے ہم نے پیاس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اب اس میں ہم مرگی آٹ کریں گے یا ہاف کےجی ہے آدھا کلو کی مرگی ہے اسے بھی آٹ کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن جو ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اٹ کریں گے اور ان کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور ہم مرگی کو اس میں بھول لیں گے اس کی بنائی اچھی طریقے سے کریں گے ہم اس طریقے سے اور ہمارے چکن جو ہے وہ گولڈن ہو رہی ہے اب اس میں یہ ایک کپ جو ہے ہم نے ٹیماتر چوپ کر رہے اٹ کیا ہے یہ میں نے دو لارچ سائز کے ٹیماتر تھے اسے اٹ کیا ہے چوپ کر کے اب ان کو میکس کر لیں گے ہم چکن میں اور چمچے کو ہلاتے رہنا ہے اچھی طریقے سے ہلا لیں گے ہم اور یہ دیکھئے اب اس میں ہم دہی ایک کپ پھینٹی بھی دہی ہے اسے اٹ کریں گے اور اسے بھی میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم یہ دیکھئے ماشاء اللہ اب اس میں ہم بریانی مسالہ ہے تین چمچ تھری ٹیبل سپون اسے بھی اٹ کر لیں گے ہم نے اس میں کوئی اور مسالہ اٹ نہیں کیا ہے اگر آپ زیادہ کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں مرچ مسالہ دال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں دالا اور ان کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب اسے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے کور کر کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارے پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے چکن جو ہے وہ پک چکی ہے اور پانی بھی ہمارا خوشک ہو چکا ہے چکن کا یہ آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا شوربہ جو ہے پریانی کا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آٹھ عدد ہماری ہری مرچے ہیں یہ اوپر سے ہم نے ایٹ کر لی اور اسے سائٹ میں کر دیا ہے ہم نے دوسے برطن میں اسی پان میں ہم نے تین چمچ آئل لیا ہے سرسو کا آپ کو اسا بھی آئل لے سکتے ہیں یہ ہمارے ایک گلاس اگلے ہوئے چاول ہے اسے ہم آئل میں ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب چاول کو ہاف چاول نیچے بچھائیں گے تو ہاف شوربے کے اوپر بچھا دیں گے اس طریقے سے ہم نے پھیلا دیا ہے چاولوں کو اب اس میں جو ہم نے شوربہ بنایا تھا بریانی کا وہ سارا ایک ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر لینا ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں پکا رہی میں نے ہاف کےچی یعنی کہ پانسو گرام چکن ایک گلاس ہمارا یہ چاول ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اگر آپ نے زیادہ پکا رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے تیہ لگانی ہے میں نے تو ایک ہی تیہ لگائی ہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا یہ ہرادنیا کی پتیاں اوپر سے چھڑک دیں گے شوربے پہ اس طریقے سے بہت اور اب جائے گا پودینہ یہ پودینے کی پتیاں ہیں اسے بھی ہم نے چھڑک دیا ہے اسے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ پھر سے ہم نے ایک تیہ لگانی ہے اوپر سے کور کر دینا ہے چاولوں کو یہ اپلے ویڈ چاول ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے سارے چاول اوپر پھیلا دینا ہے اب اس میں ہم یہ چھڑکی بڑھ زردے کا رنگ ہے اسے بھی ایٹ کر لے چھڑک دیا ہے اسے یہ کہ چاولوں کے جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور جار میں شیڈ آئے گا اب اس میں میں جتا رہی ہوں یہ دیسی کی ون ٹیبل سپون ماشاءاللہ سے اس کی بھی خوشبہ بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب اسے میں نے کور کر دیا پہلے میں نے ہائپی کہتا ہے اب لوگ پہ رکھ دیا ہے اسے دم دیں گے ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور یہ دم لگ چکا ہے ماشاءاللہ سے کھلے کھلے چاول ہیں مارے بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی کھانے میں دکھنے میں بہت ہی مزیدار بنے تھے ماشاءاللہ بہت خود کیا بات ہے زبردست بریانی کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو آپ بھی بنائیے گا اور کھائیے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو آپ بھی بنائیے گا چکن بریانی میرے سٹیل سے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی